موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈار اور ڈارلنگ میں آپ کا مزمان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے میرا آپ کا سب کا ڈارلنگ شکریہ 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 ڈار صاحب بہت بہت شکریہ بیٹا آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو کچھ نہ پوچھو ڈار صاحب چلو ٹھیک ہے نہیں پوچھتا نہیں نہیں پوچھیں پوچھیں ضرور پوچھیں آپ کا حق ہے بھئی ابھی خود تو کہا تھا کہ کچھ نہ پوچھو اور بابیوں کوئی معورہ تنوی بات ہو جاتی ہے کسی وقت آپ تو بات کے ساتھ چمبر جاتے ہیں بتاؤ آج خوش کیوں ہو اتنے اے ڈار صاحب کیا بتاؤں آپ کو میں آج اپنے پرانے محلے میں گیا تھا جدھر میرا بچپن گزرا ہے بچکن سے لے کے پچپن تک میں ادھر رہا ہوں اچھا پھر تو پرانے دوست بھی ملے ہوں گے ہاں جی کچھ بچکیں ہیں باقی تو یعنی سارے بابے ہو گئے ہیں صرف اللہ کا یہ فضل ہے کہ ان سب میں میں ہی ذرا جوان ہوں کیونکہ ابھی تو میں جوان ہوں جوان ہوں کیمے والا نان ہوں کیمے والا نان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں اور کیا دیکھا آگے بتاؤں کیمے والے نان بابیوں کیا بتاؤں ان گلیوں میں جب میں گیا ہوں تو ساری گلیاں بالکل سامنے ایسے شیشے کی طرح آگئی وہ یاد کرتا رہا جب اس گلی میں ہم کھیڑا کرتے تھے اور وہ دروازے بابیوں جن کی کنڈیاں ہم تاگے کے ساتھ کھڑکایا کرتے تھے کیا وقت تھا اور اس گلی میں وہ جو آتا تھا سموز سے آلو آلے جیرے آلے سموز سے اور پھر وہ بابا آتا تھا نال سے میاں کر آریان یہ پتل تھا میں تو نالے گوٹا پجیاں ٹوٹیاں بو اطلاع ہوئے ایچے دا وہ بابا جی سبجی والے آتے تھے اے کچڈار آگا جی تو پھر جب رمضان میں آوازیں آتی تھی لبے کی آواز ساڑھے تین وجہ کی آواز روزے داروں اٹھ جاؤ روزے کا ٹیپ بابا جی کیا کیا بتاؤں آپ کو اب وہ وقت ہی نہیں رہا وہ زمانہ ہی نہیں رہا میں آپ کو کیا بتاؤں بڑا یاد آیا اور میں ذرا امسوسیا گیا تھا کہ میں نے یہ علاقہ کیوں چھوڑا بڑا پرسکون تھا اور بلکل ایسے لگتا تھا کہ میں دوبارہ روائنڈ ہو گیا ہوں چھوٹا ہو گیا ہوں بلکل ویسے ہی میں چھوٹا ہوں بہت ویسے بابیو دیکھا جائے تو بہت کچھ بدل گیا ہے ہائے 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 واقعی بہت کچھ بدل گیا ہے پرانا دور کیا اچھا دور تھا کیا بتاؤں بابیو محلے میں اگر کسی کی شادی ہوتی تھی نا تو کوئی محلے دار بیٹھے کھول دیتا تھا مہمانوں کے لیے کوئی میرا مقصد ہے ابھی گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے شادی والے کار میں تو وہ دیتا تھا سارے پکوان کا بندوبست کرتے تھے مختلف لوگ مل کے تمہیں یاد ہے کہ گھروں کے باہر دیگیں پکا کرتی تھی اب تو پکوان سینٹر بن گئے ہیں دیگوں کا وہ سواد ہی نہیں رہا کیا کیا آلہ درجہ کی دیگیں پکتی تھی اور اس محلے میں تو یہ تھا کہ سب کی چھتیں ساتھ ساتھ تھی ایسے لگتا تھا دار صاحب جیسے پورے محلے کی ایک ہی چھتیں ادھر سے ہم نو نمبر کار سے چڑھتے تھے کسی وقت تو وہ ایک ہی نمبر کار پہ جا کے اترتے تھے دوسری گلی میں یہ وقت تھا ہاں یار بس اب تو یادیں رہ گئی ہیں تمہیں یاد ہے کہ ٹیڈی پیسہ بھی ہوا کرتا تھا بابیوں ٹیڈی پیسہ یاد ہے اور پھر پانچ پیسے بھی ہوتے تھے پھر وڈانہ بھی ہوتا تھا دوانی بھی ہوتی تھی چوانی بھی ہوتی تھی ہمیں تو وڈانہ ملتا تھا اور اللہ کے فضل سے وڈے آنے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی تھیں یار کتنا اچھا لگتا تھا جب کوئی گھر میں مہمان آتا تھا تو محلے والے کہتے تھے کہ ہمارے گھر بھی مہمان کو لے کے آئیں کیا بات ہے بابیوں مہمان جب آتا تھا نا کسی کے گھر میں تو سارے ملے کے چیرے کھل جاتے تھے اور جب جانے لگتا تھا تو سردہ ہو جاتے تھے سیڈ ہو جاتے تھے مہمان آ جائے سی ہی رونے لگ جاتے ہیں ہاں یار جب مہمان آتا تھا تو پیٹی سے نئی رضا ہی نکالی جاتی تھی جس میں سے فنائل کی گولیوں کی خوشبو آتی تھی نئی سابن کی ٹکیا نیا تولیہ اور تکیوں پہ خوشام دید لکھا ہوا نئی چادر بچھا کے کیا کیا انتظام کیا جاتا تھا اور وہ جو بابیوں مہمان کے ساتھ بار سین میں بیٹھ کے یا چھت کے اوپر چاندری رات میں بیٹھ کے تو اس سے کس سے سنتے تھے کیا دور تھا ماں سے اب وہ وقت ہی نہیں رہا کیا بتاؤں آپ کو ہاں یار زمانہ بڑی تیزی سے گدر گیا ایسے پلک جھپکتے کہاں کا کہاں چلا گیا تم نے کبھی انٹینہ تو گمائیا ہوگا چھت پہ لو بابیوں اے جی تو پی ٹی وی تھا اور میں چھت پہ چڑھ کے انٹینہ جو تھا اس کو ٹھیک کرتا تھا گماتا تھا نیچے سے اببا جی وہ آتا تھا اے اور کم آ تو میں پھر اور کم آتا تھا بعض دفعات ہو تو انٹینہ نہیں ہوتا تھا نا تو اوپر پتیلہ لگا کے ہم پوروگرام دیکھ لیتے تھے اور تمہیں یاد ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے سارا گھر چھت پہ چلا جاتا تھا ہاں جی مگر میں عام دور پہ چھت پہ نہیں جاتا تھا کیوں بھئی تو کیوں نہیں جاتا تھا بس ہی میں چھت پہ جاتا تھا پورا ملہ شور کرتا تھا چاند نظر آگیا چاند آگیا نظر چاند آگیا نظر بھائی لمبی لمبی مت چھوڑو ڈسکس کرو پرانا دور اوہ بابے الزام نہ لگا کرے آپ میں نے تو لمبی کبھی چھوڑی نہیں ہے میں تو ذرا اونچی چھوڑتا ہوں اونچی ہائی اڈیل بڑا لیول بلند کیا ہے بھائی کبھی تختی لکھی اوہ بابےوں کیا بات آپ نے یاد کرا دی کچھی پکی میں تو ہم تختی لکھتے تھے اور میں تو میرا مقصد ہے بھائی کیا بتاؤں آپ کو تختی جو تھی نا لڑائی میں لکھ میں مارنے کے کام آتی تھی جس سے لڑائیوں کی تھی ہاں یار تختی کے ساتھ کتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں تختی دعات کلم اور گاچی بابےوں میں تو جب اپنی تختی پوچھتا تھا نا تو میں پھر گماتا تھا اور کہتا تھا گاچی رے گاچی تو چھتی سک جا گاچی رے گاچی تو چھتی سک جا تو بابےوں آج کے دور میں تو کسی بچے کو پتہ نہیں ہے کہ گاچی کیا ہے اور تختی کیسے پوچھتے ہیں اور کلم دوات کتنی خوبصورت چیز تھی بابےوں کیا بتاؤں میں آپ کو شیشے کی چھوٹی سی بوتل ہوتی تھی جس میں چراغ روشنہ ہی ڈالتے تھے پانی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا ڈال کے نا تو دوات تیار ہو جاتی تھی اور جن لوگ نے تختیاں لکھی تھی نا آج بھی ان کی لکھائی جو ہے نا وہ موتیوں کی طرح ہے اور جنہوں نے نہیں لکھی تو ان کی لکھائی ڈاکٹروں جیسی ہے یار خوشکتی تو لگتا ہے خواب ہو گئی ہے ہر چیز تو کمپیوٹر پہ آگئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ قاغذ کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا آپ نے صحیح کہا ڈال صاحب ہمارے ٹیم میں تو خوشکتی کے بھی لمبر ہوتے تھے آپ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں بابیوں آج کل کئی پرائیوٹ سکولوں میں نہ اسمبلی ہوتی ہے نہ دعا ہوتی ہے یہ بڑا علمیہ ہے سکول کی ابتدا اسمبلی اور دعا سے ہوتی تھی اور پھر قومی ترانہ اور کئی ملی نغمیں گایا جاتے تھے کیا بتائیں بابیوں دور گزر گیا جیسے آپ کے بال سفید ہو گئے اور میرے جیسے یہ ینگ مین ہیں وہ کاش اسی دور میں رہتے تمہیں پتہ ہے تم کون سے ینگ مین ہو پتہ ہے ہنگری ینگ مین ہنگری ینگ مین نہیں ہنگری ینگ مین صدا کے بھوکے بابیوں کیا ذکر کیا آپ نے بھوک کی طرف طبیعت ہو گئی ہے کوئی ہے کھانے کو سب کچھ ہے لیکن سب سے پہلے جگنی سناو آج کی لو بابیوں آپ کھانے کا آرڈر کریں میں تازہ جگنی سناتا ہوں آج کی آجو بھئی آگے ڈانسو ٹی بھی دے چینلز پہیا چک ڈارلنگ اور اکڈا کرتے ہیں پاکستان سے پیار ہو سائیں میرے آجو گڑی کہن دیئے جڑی دور چھوٹ تو رین دیئے سب گلہ سچیاں کہن دیئے بس اللہ اللہ کہن دیئے کتے گئے او ساتھا لوگ نئی سن دن دولت تے روگ اکتہ دکھتے سب نو سوگ مڑ نئی آنے ایسے لوگ دیر میرے آجو گڑی کہن دیئے جڑی دور چھوٹ تو رین دیئے سب گلہ سچیاں کہن دیئے بس اللہ اللہ کہن دیئے کٹا چنگا سی او دور دورا دروازے یہاں بچ سی لور پھل گئے اک دوجہ نو سارے ایسی لگ کی پیسے دی دوڑ او پھر میرے آجو گڑی کہن دیئے جڑی دور چھوٹ تو رین دیئے سب گلہ سچیاں کہن دیئے بس اللہ اللہ کہن دیئے موسیقی سب گلہ سچیاں او پھر میرے آجو گڑی کہن دیئے جڑی دور چھوٹ تو رین دیئے سب گلہ سچیاں کہن دیئے بس اللہ اللہ کہن دیئے موسیقی تو لیجئے خواتین و حضرات وقفہ ہوا چاہتا ہے ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد موسیقی ویلکم بیک ناظرین تو آئیے دیکھتے ہیں ڈارلنگ آج کے نئے مہمان کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے ناظرین آج میرے ہاں جو مہمان ہیں اس قدر اچھا گاتے ہیں اور اس قدر ماشاءاللہ مضبوط گانے والے ہیں آئیے بات کرتے ہیں علی عباس سے علی جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے ٹیلی فون کی اس قدر یعنی عزت رکھی اور آپ میرے شو میں تشریف لے آئے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے آپ ہمارے بزرگ ہیں اور میں بالکل چاہتا نہیں تھا آج کل آپ کو پتہ ہے جیسے ایک مومنٹ تھا حالات بھی ایسے تھے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ کی کال نے مجھے واقعی کہا کہ میں آنا چاہیے میں پھر پہنچا ہوں یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو گانا شروع کیا کس عمر سے شروع کیا آپ نے ہمارا جی ایک جو تعلق ہے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آڈینس کو میرا تعلق فیصلہ بہت ایریہ سے ہے میرے جو نحال تھے وہ سٹی میں رہتے تھے فیصلہ بہت سٹی میں میرے جو بزرگ تھے محمد اقبال محمد صادق صاحب صادق صاحب جو بہتا پیار نہ کری نہیں ترول جامے گا رانچے مجیاں چرائیاں ڈولی لے گنے کھیڑے ان کے پنجابی نمبر بڑے مشہور تھے آپ کے نانا تھے میرے نانا ابو تھے تو آپ کے نانا اللہ آپ کو زندگی صحت دے سلاوت رکھے آپ کے نانا میرے دوست تھے جی جی مجھے پتا ہے اور میرے ساتھ ریڈیو پہ یعنی بہت اور جیسا فوک گویہ آپ کے نانا تھے یا دونوں بھائی جیسے تھے جی 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 بہت لوگوں نے سیکھا ان کو اور اب بھی مشرقی پنجاب جو ہے سارا ان کو سن کے گاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کے گھر میں تو بہت لوگ ہیں تو وہ سکول لائف سے ہی میری رہی ہے اس طرف جیسے ہر آرٹس کا ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے شوق تھا تو میرا بھی کوئی بچپن والا ہی شوق رہا ہے لیکن میں پروپر پھر دوزار دوزار میں میں نے انکل جو میرے مامو بھی ہیں حسن صادق صاحب ان کی بقیدہ شاگردی کی پھر ان کے ساتھ اچھے حسن صادق کا آپ کو بتاؤں کہ حسن صادق بھی بڑے اللہ والے ہیں اکثر جب کبھی مجھے ملتے تھے تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ آپ تو ڈارلنگ ہسا کے یعنی رزق کماتے ہونا تو میں رولا کے رزق کماتا ہوں ماشاءاللہ وہ جو دن ہوتے ہیں وہ جو ایام ہوتے ہیں پاکوں کے اس میں یعنی وہ بہت مصروف ہوتے ہیں بیسے بھی سارا سال ماشاءاللہ یہ آپ کا گھرانہ یعنی خالص گھرانہ ہے بہترین یعنی جیسے پاسے کا سونا ہوتا نا ویسا فن ہے آپ کے سارے خاندان بہت شکریہ آپ کا پیار ہے آپ یہ بتائے کہ ریڈیو پہ آپ گاتے ہو تبھی جی جی میں نے بہت کیا ہے بلکہ میں جب انڈیا سے آیا ہوں اور میری سپیشلی پیارٹی رہی ہے کہ جو اس طرح کے ادارے ہیں پی ٹی وی ہو گیا ریڈیو پاکستان جیسے پی این سی اس طرح کے میں نے بہت زیادہ کام کی ہے میں ریڈیو پہ اکثر میرا الحمدللہ مجھے وہ بلاتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے مجھے وہ فیل مجھے بڑی پیاری لگتی ہے پتہ نہیں وہ کوئی روح میں ہے یا وہ پتہ نہیں طبیعت میں ہے بزرگوں کی روح میں وہاں پھرتی ہوں گی آپ کو اور آپ ماشاءاللہ اچھا کرتے ہو ریڈیو پہ جاتے ہو ریڈیو پہ آپ کیونکہ ریڈیو کو بہت ضرورت ہے آپ جیسے یعنی فنکاروں کی تو یہ بتائیے کہ جب آپ باہر جاتے ہو تو وہاں کی آرڈینس کیسی لگتی آپ کو وہ کس طرح آپ کو یعنی ریسیو تے ہیں الحمدللہ یہ میرا بڑی دعا ہے آپ بزرگوں کی میں جہاں بھی گیا ہوں سپیشلی میرا جو میوزک جو ہے وہ بڑا ایک سولفل میوزک ہے کٹیگری میری جس میں غزلز بھی ہیں جس میں فوک سنگنگ بھی ہے جس میں سوفیانہ سنگنگ بھی ہے میرا ایک متنجن سا بنا ہو ہے تو وہ لوگوں جو جو جن کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ وہاں وہاں الحمدلللہ وہ پہنچ جاتا ہے تو میں بہت سی عداد اور بہت سا پیار سمیٹ کے واپس آتا ہوں اور یہ ہمیشہ ہر جگہی الحمدلللہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جدر بھی گئے ہیں وہاں محبتیں لے کے آتے ہیں ہمارے ہاں تو اب اتنا لائیو شوز نہیں ہوتے یہ میرا مطلب ہے اب تو یہ دو تین ادارے ہیں جو سنتے ہیں یا جو یہ پروگرام یعنی آرگنائز کرتے ہیں تو سٹیج پہ اب کیسے آپ فیل کرتے ہو اصل میں الحمدللللہ یہ میرا ویسے آج کل جو ہمارا یہ شادیوں والا ایک سین شروع ہاں یہ یہ اچھا ہے یعنی اس قدر گانے والوں کو اپنی شادیوں کا لطف نہیں آیا جتنا کسی کی شادی پہ جا کے گانا اور کھانا اور اتنا لطف اٹھانا تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ دوسرے ملک سے ایک ایگریمنٹ تھا تو وہاں تو ماشاءاللہ آپ نے سال ڈیر سال ڈیر سر آئے ہو آپ میں بہت آئیٹمز آئیں ہیں آپ کے تو وہ کیسے فیل کرتے تھے وہ لوگ اصل میں میں آپ وہاں کا محول دیکھا الحمدللہ پاکستان یہ نہیں کہ میں اس ملک سے ہوں اور میں اس کی تعریف ضرور کروں گا لیکن لوگ اس ملک نے دی ہے تو میرا میں نے ان کا سنتے تھے وہ سپیشلی ایک نا جو فلمی سٹائل کا گانا وہ سیدھا سیدھا گا لیتے تھے ہمارے یہاں جو آپ کو پتا ہے پنجاب دو آب سٹائل کی جو ویریشن ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا اپنا ٹچ اور پوائنٹ رہا ہے اور جس وجہ سے مجھے بیس سنگر آوڈ بھی ملا تھا شو سے تو یہ ہماری ادھر کی خاصہ رہا ہے یہ سپیشلیٹی رہی ہے کہ یہاں کے جو آرٹس رہے ہیں وہ بہت ہی ایک اپنی طرح کے اپنے آپ میں ایک بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں جیسے استاد تفیل نیازی خان صاحب کا میں نام لوں گا میرے نانا ابو حسان اسے فتیلی خان صاحب عالم لوار صاحب جن پورا پنجاب پٹی صاحب جو پورا پنجاب بھی تک ان لوگوں کو گا رہا ہے ہمارے یہ ہے جو بنگال سے گانے والے سنے ہیں ان میں بھی قصور نظر آتا ان میں سنتے ہیں دخیل کو بھی سنتے ہیں محمد صادق محمد اقبال کو بھی سنتے ہیں اور اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہمارے یہ جتنے زرخیض اور جتنے مضبوط گوئییں ہیں ان کے پاس نہیں اور دوسرا ہمارے یہ ان میں ان کا جو میوزک تھا وہ بہت سول فل تھا جو ہماری کھیتوں کی وہ ایک ریتل ہے ہمارا ایک وسیب ہے وہ جو آواز ان کی دل سے آتی تھی وہ لگتا تھا کہ وہ پورا منظر کشی ہو رہی ہے کہ وہ پورا محول بن رہا ہے تو اس لیے یہ خود کفیل رہا ہے یہ ملک الحمدللہ یہ بڑا چاہا ہے ہمارے ہاں سے جو گانا اس طرف گیا گیا خالص ہے جیسے مہدی حسن گئے اللہ ان کے درجات بلاند کرے اور نصرت گئے پھر آبدہ بھی جاتی ہیں تو مگر یہ ہے کہ ان کو سن کے تو وہ سیکھتے اور اتنی بڑک تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا کہ ان کو سننے کے بعد بڑاؤ کر لیں تو بلکل بلکل تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ جھنڈا ہمارے آئی ہے جو سب سے موچا ہے تو آپ کچھ آرڈینس کو سنوائیں مجھے تو اندازہ ہے آپ کے سامنے میں کیا کہا سکتا ہوں آپ میرے بزرگ ہیں اور ایسے تھوڑی سی جسارت کروں گا آپ کی اجازت سوڑی آہ 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 مو بول اولڈا نہ بول بیٹھیں ہندے خسم ناراض بڑھ بولیاں دیں بولکاں تے کوئی الڈی دس دیں یہیں بڑے فرقنے سجنا بولیاں دیں جیڑیاں سائی دیں نظر منظور ہویاں پلے پھر گینے انا گولیاں دیں آہ 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 گئی آنو پین سردار تکے شرما والی آنو ہوتے ڈولیاں دیں موسیقی یہ بتائیں کہ یہ جو اکثر گانے والے سن کے گانا شروع کر دیتے ہیں تو سیکھ کے گانے میں اور سن کے گانے میں فرق تو بلکل ہمیں تو لگتا ہے اور یہ معصوم جو سننے والے ان کو شاید نہ لگتا ہو تو کیا فیل کرتے ہو آپ یہ جو مشینی گوئیے آگئے ہیں مارکٹ میں آہ اصل میں نا میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ سیکھ کے کریں گے نا آپ جو ایسے آ جائیں گے نا آپ دو تین گانوں کے بعد آپ بلکل پیچھے چلے جائیں گے مگر مشین تو جو مشینی والے ہیں نا ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک دو گانے ان کے آ جائیں گے اور اس کے بعد ان کی کریٹیویٹی بند ہو جائے گی جو سیکھنا ہوتا ہے اس میں آپ پھر کریٹیو ہے آپ پھر نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں نئی تخلیق کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ سیکھنا بڑا ضروری ایک عمل ہے پھر آپ ظاہر ہے ایک لمبا آپ نے کھیلنا ہوتا ہے آپ لمبا چلتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں تو میرا یہ ہی ہے کوئی بھی کام ہے وہ بغیر بن استادے کی کہتے ہیں وہ نہیں ہوندہ ان کے لیے ہر چیزوں کا ایک طریقے کار ہے آپ سیکھ کے آئیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں میں جو آپ پیش کرنا جا رہے ہیں اپنی چیزیں وہ لوگوں تک پہنچیں گے بھی اگر سیکھ کے آئیں گے یہ بتائیے کہ آج کل ریاض کر رہے ہو آپ بس تھوڑا سا ٹائم ذرا ایسا بھی ہے ٹرائولنگ پچھے میں دو تین ملکوں میں پھر کے آیا ہوں تو وہ صرف ٹرائولنگ رہی ہے لیکن انشاءاللہ جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو تھوڑا بہت بیٹھتا ہوں تو کسی نے کسی شادی پہ تو ریاض ہو جاتا ہے ریاض تو وہ تو ملی جاتا ہے ریاض زرا یہ فرمائیے کہ کلاسیکل کیوں نہیں آپ نے ساتھ رکھا یہ ایک آدھ اوارد یا ایک آدھ ایسا شیر جس کو زرا سا آپ نے استادانہ انگ سے سنا دیا کلاسیکل گات راگ جی میں تھوڑا بہت اصل میں یہ نا میرا جو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا جو سٹرکچر آواز کا نا مجھے کئی جو آپ جیسے ساتھ نے بھی کہا ہے آج کل انفرشنیٹلی ہماری فلم نہیں ہے پاکستان میں میرا جو آواز ریسے مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا تھوڑا سا پلے بیک ٹائپ کا آواز ہے یعنی وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مگر یہ ہے کہ اس ملک میں یعنی کافی جو ہے وہ اتنا کافی نہیں ہیں کہ کم گانے والے ہیں سلامت خان کو اللہ جنتوں میں جگہ دے اس نے کافی چھوڑ دی گانی وہ کافی نہیں گاتے تھے خان صرف گلو کے لیے کہ میں اس لیے نہیں گاؤں گا کہ گلو کو گانا ہے تو گلو کو بھی اللہ زندگی دے بہت بہتر گانے والا ہے تو آپ یہ فیلڈ بلکل یعنی علاوہ یعنی گانے کی اس اسطلاح میں بہت کم گوئیے ہیں بہت کم میرے آرٹسٹ ہیں جو کافی کی طرف دھیان دیتے ہیں زیادہ پروین بہت اچھی کافی گا کے چلی گئی شادہ بھی گاتی نہیں کافی مگر گی تنگ کی کافی گاتے تھے یعنی اتنی گاڑی کافی نہیں تھی تو آپ کافی کی طرف بھی ذرا دھیان دیں کیونکہ بڑی ضرورت ہے کافی کی جی جی انشاءاللہ میں ویسے کافی چیزیں جو ہے نا اس طرح کی میری رہتی بھی ہے میرا اچھا ویسے لکیلی میں آج کل دور ظاہر ہے بڑا اڈوانس ہو گیا ہے نئی نئی طرح کے ساؤنڈ آگئے ہیں میوزیکلی ساؤنڈ ہیں سٹوڈیوز کے نئی طرح کے ساؤنڈ ہیں لیکن میرا ابھی بھی میوزیک بھوستر آگئی آپ کو نظر آئے گا کہ میرا جو پرانے بزرگوں والا روایتی روایتی میں نے اچھا میری وہ طبیعت میں بھی ہے میں چاہتا بھی وہی ہوں کہ یہی چیزیں ہماری آگئے لوگوں تک کہانی چاہیئے کیونکہ ان میں اتنی پیورٹی ہے اتنا ان میں ایک شفافپن ہے کہ وہ لوگوں پر اثر کر جاتی ہے وہ چیزیں ہاں نہیں کرتی ہے یوں کرتی ہے کہ نسرت نے کیا کیا کہ ساری زندگی وہ خاندان قبالی کرتا رہا تو نسرت نے جو روایتی سازندے تھے ان کی جگہ آج کا سازندہ ڈال دیا اس نے یہ کیا کہ ایسٹ اور ویسٹ کو ملایا نہیں ہے صرف وہ روایتی ساز اس نے بدل دی ہے کیونکہ سیکسو فون کوالی میں کبھی بھی نہیں تھا کلارنیڈ تھا تبلہ تھا ہارمونیم تھا تو اس نے آپ کو تو میرے سے بہتر پتا ہے کہ تو اب نسرت ہر جگہ جانا جاتا ہے آٹھ سال اس نے جس کامیابی کو دیکھا ہے اور ویسے بھی لائلپور جو ہے وہ بڑا ذرخیز ہے لائلپور ہے یہ اچھا ہے میں تو نسرت کے والد کو بہت سنا اس کے چچا کو بھی سنا یہ بچہ بھی گاتا ہے راحت تو میرا مطلب ہے کہ یہ روایت سے ذرا ہٹ کے یہ کافی گانے والے بہت کم لوگ ہیں آج آپ سے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ آپ کو میں سینڈ کروں گا کوئی ایس طرح کی چیز بنا گیا نا پروپر میرا مطلب ہے اس پر بہت دھیان دیں کیونکہ جنوبی پنجاب جو ہے نا اس کو بہت ضرورت ہے اور جو میرا مطلب ہے اس کام کو سننے والے ہیں یا اس گانے کو جو پسند کرتے ہیں ان کو کافی چاہیے نا لیکن خیال گانے والے بھی موجود ہیں ٹھومری بھی گاتے ہیں دادرہ بھی گاتے ہیں میرا مطلب ہے ٹپا بھی اور کافی گانے والے بہت کم ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کی آواز جو ہے پلی بیک کرو آپ اللہ آپ کو کی صحیح دے مگر یہ کہ کافی کے لیے بھی ٹھیک ہے یعنی ڈھیر ساری کافی ہے آپ کی آواز تینکیو کافی کے لیے تینکیو تینکیو علی جی آپ نے بہت وقت نکالا اور ان حالات میں آپ کا آنا میرے لیے یعنی بڑا عزت آپ نے دی مجھے تو ایک آئیٹم کو یہ آپ جو سمجھو کہ جی جی میں ایک نیا گانا ہے بلکہ آپ سے داد لینی ہے داد کہہ رہا ہوں آپ سے دعا لینی ہے اللہ اللہ تو وہ پیش کرتے ہیں موسیقی 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 اوہ بابیو ایک کرائٹر اللہ کا فضل ہے اتنے ڈرامے اتنے ڈرامے جب تو میرا ملے بھائی زندہ ڈرامے ہوتی تھی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی جو آج ہوا نا وہ کال نہیں ہونا اور پتہ ہے جو کہہ دیا کہہ دیا جب سے ریکارڈنگ آئی ہے نا جب سے ہم نے پھر ڈرامے اپنے رکھنے شروع کر دیئے پی ایک دو تین چار تو ہم تو اس سے پہلے کہ میرا ملے 64 سے لے کے تو جب تک ریکارڈنگ مشینے نہیں آئیں جب تک ہم کارڈ کرتے رہے وہ تو تو ہے مجود نہیں ہے ہمارے پاس مگر جب ریکارڈنگ ہوئی تو پھر میں نے فیکہ ڈالا کیا فٹ پاتھ کیا بڑے بہت ڈرامے مجھے یاد ہی نہیں ہے بابیو ایک ڈراما تھا خطرہ جان ڈاکٹر نرسجاد صاحب نے لکھا تھا اور اس میں ایک آدمی جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ غلط ٹیکہ لگاتا ہے مریض فوت ہو جاتا ہے مجھے یاور ہے حات اللہ ان کے درجات بلاند کرے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے کردار کرنا ہے میں نے کہے جی میں نے تو میرا مدلب ہے یہ ک اس چیز کا کردار ہے کہ سمجھو کہ اس کی روح واپس آگئی ہے یہ بنیس ہے سمجھو میں نے کہا جی میں نے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہوا انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا آپ نے آپ نے اپنی شکل شیشے میں دیکھ کے اچھی طرح اور نگل اتارنی ہے جو آپ کی ہے اصل لو بابیو میں نے جب کیا وہ ساری دنیا نے پسند کیا تو یار کوئی کلپ تو دکھاؤ اس کا کمبخت کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے روشنی بہت ہے ڈاکٹر تیرے اندر جالے لگے ہوئے ہیں روشنی تم کون ہو آمل میں کون ہوں مامول کیا آمل مامول کھل رہے ہو ڈاکٹر پھر تم وہی حسبے مامول حرکتے کر رہے ہو میں نے تمہاری ہسٹری شیٹ اوپر پڑی ہے تم ڈاکٹر نہیں ہو تم ایک مجمک گیر ہو جو سٹیشن پہ بیٹھے دوائیاں بیچ رہے ہو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی یار مجھے یار جاتی ہے تم نے ہاں تم ڈاکٹر نہیں ہو ایک تاؤ کی کمی ہے ایک تاؤ کی اگر ایک تاؤ اور لگ جاتا تو تم ڈاکٹر کی بجائے جادو گھر ہوتے ہو تم بلیٹ کھا جاتے تم شیشہ چبا جاتے تم کیل حضم کر لیتے تم لاحول والا جب پڑھتے ہو تو تم خود کیوں نہیں غائم ہو جاتے تم کے شیطان سمجھتے ہو نہیں نہیں شیطان بھی تمہیں دیکھ کر پناہ مانتا ہے پناہ اب آج سنو شرارتی قسم کے مریض چلو ادھر بیٹھو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ڈاکٹر میں بلکل ٹھیک ہوں اے خبردار یہ مو چوڑا کیا اگر تم نے ہسنے کی کوشش کی تو آج تک کسی مریض کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے تم ٹھیک کہتے ہو ڈاکٹر میں نے اوپر تمہارے کاغذات دیکھے ہیں یہاں جو بھی آتا ہے ہستا ہوا آتا ہے اور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے اے یہ تو بلکل سدھا سدھا مالک ہو لیے تھا کہ ایسا مجیدہ تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف کسوٹیات ہاں بھی ڈارلنگ کسوٹی شروع کریں اب بابیوں کسی جینئس سے ایسا سوال نہیں پوچھتے تو میں نے کب جینئس سے پوچھا ہے میں نے تو تم سے پوچھا ہے تو کیا آپ مجھے جینئس نہیں سمجھتے کوئی بات نہیں اس ٹال ریٹ یہ دنیا جو ہے نا یہ اسی طرح کرتی ہے اور پھر اسی جینئس کے پاس آگے تو پھر اپنا منتے کرتی ہے تو لیجئے خواتین حضرات آج کی کسوٹی ہے یہ ہاں بھی ڈارلنگ بوجھو کیا چیز ہے چیز زندہ ہے یا مردہ بتایا تو ہے ایک چیز ہے بابیوں چیز زندہ بھی ہو سکتی ہے مردہ بھی ہو سکتی ہے چلو آپ یہ بتائیں کہ یہ کس کام آتی ہے چیز بھائی کسوٹی میں سوال پوچھتے ہیں جواب نہیں پوچھتے یہ چیز راستہ دکھاتی ہے راستہ دکھاتی ہے آپ نے گوگل میپ کا پوچھا ہے نہیں عقل کرو بھائی اچھا ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو چیز آپ نے پوچھی ہے یہ کتنی بڑی ہوتی ہے لگ بگ اتنی اتنی بھی ہو سکتی ہے اتنی تو بلی ہوتی ہے نہیں نہیں آپ نے چیز پوچھی ہے چیز یوں سمجھ لو کہ یہ پرانے دور کی چیز ہے اور پہلے تو تقریبا ہر گھر میں استعمال ہوتی تھی تو اب بھی کہیں کہیں استعمال تو ہوتی ہے بہت ضرورت ہوتی ہے اس کی پرانے دور کی چیز میں سمجھ گیا ہر گھر میں ہوتی ہے مدانی وہ مدانی ہی راستہ دکھاتی ہے وہ بابیں دکھا بھی سکتی ہے دیکھیں نا جب لسی رڑکتے ہیں تو بندہ لسی پی کے جھوم جھوم کے کہیں نکل جاتا ہے بھائی میں نے کہا نا یہ مدانی نہیں ہے اچھا جوانوں پر گرسا نہیں کرتے اچھا میرے چھنے کاکے کسوٹی بوجھو اچھا یہ بتائیں کہ جس چیز کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ اونچی جگہ پر رکھی جاتی ہے یا ذرا نیچے کر کے رکھتے ہیں عام طور پر اونچی جگہ پر رکھی جاتی ہے بچوں کی پہنچ سے دور اچھا لو جی ڈار صاحب آپ نے چھکو کا پوچھا ہے جو بچوں کی پہنچ سے دور ہوتا ہے تار کے اوپر لٹکا کے اوپر کر کے رکھتے ہیں غلط یہ کوئی اور چیز ہے میاں یہ بھی غلط ہو گیا اوپر ڈار صاحب کوئی موٹا سا اشارہ کریں تاکہ میرا بقصد ہے کہ حالات آگے بڑھیں چلو تو ایک بڑا اشارہ دے دیتا ہوں یہ چیز اندھیرے میں کام آتی ہے اندھیرے میں کام آتی ہے سمجھ گئے ہاں ماچس کا پوچھ رہے ہیں بلکل غلط ڈارلنگ تو پھر مومبتی مومبتی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہو سکتی ہے بابیو میں نے خود دیکھی ہے اتنی تنی مومبتیاں دیکھی ہیں موٹی صحیت مند یار اتنا بڑا اشارہ دے دیا ہے پھر بھی نہیں بوجھے یہ مومبتی نہیں ہے یہ چیز جو آپ نے پوچھی ہے خود بخود روشنی کرتی تھی نہیں کچھ کرنا پڑتا ہے بوجھ گیا ہوں آپ نے دیوے کا پوچھا ہے نہیں بلب کا پوچھا ہے نہیں نہ دیا نہ بلب ایک اور چیز ہے کیا بات کر دی ہے آپ نے نہ دیا نہ بلب جب پرانے زمانے میں اندھیرے میں کام آتی تھی میری تو چاروں طرف نیرا یا نیرا نظر آ رہا ہے لالٹین لے کے ڈھونڈنا پڑے گا کونسی چیز تھی وہ لو بھائی بھونگے تم بوجھ گئے ہو جواب ذرا اپنی گفتگو میں تلاش کرو تیری گفتگو میں ہے جواب میری گفتگو میں ہے جواب تو لالٹین کا پوچھا ہے آپ نے یہ بات لو بھائی ڈارلنگ آج کسوٹی تم جیت گئے ہو تینک یو تینک یو ڈار صاحب تینک یو تو آئیے خواتین و حضرات دیکھتے ہیں ڈارلنگ کا اس ہفتے کا پیرڈی سانگ موسیقی 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 جب ک 分 جو جب کوئی پیار سے بلائے گا دور پھر پرانا یاد آئے گا چار آنے آٹھ آنے کیا ہوئے چار آنے آٹھ آنے کیا ہوئے یار سب میرے پرانے کیا ہوئے تار لے جب بھی گن گناہے گا تار لے جب بھی گن گناہے گا دور وہ پرانا یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تار لے پرانا یاد آئے گا موسیقی موسیقی